باب سوہم اسوہ ایسنا سبق نمبر ایک سلوہ ایدبیہ پہلا پہ جم پڑ چکے آج ہم دوسرا فیچ پڑھیں گے بچوں سلوہ ایدبیہ میں جو ہے چھ اجرے کو چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی طرف روانہ ہوئے مکہ کی حمرہ کرنے اوکے بچوں تو مکہ سے بات چیت کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بیجا ہے اب مسلمانوں تک یہ بات پہل چکی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے بچوں یہ افواہ مسلمانوں میں پہل گئی ہے اب مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اوکے بچوں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رکے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے آپس میں اوکے بچوں چلے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا بیت الرزوان شہدت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے بچوں یہ جھوٹی خبر جو ہے مسلمانوں میں پہل چکی تھے اوکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شہدت عثمان کا بدلہ لینے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بچوں سابا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بانگے گے سابا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار کی سوا کوئی اصلہ نہ تھا کیونکہ بچوں وہ لوگ عمرہ کرنے آئے تھے لڑائی کرنے نہیں اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک بر بیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک آت پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا آت ہے اس پر اپنا دوسرا آت رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیت کی بچوں اس بیت کو بیت الرزوان کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ترجمہ تیکی اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے بچوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت جو ہے وہ ببول کے درخت کے نیچے کر رہے تھے بچوں کل ہم معایدہ او دیبیا پڑھیں گے بچوں اس سبق کے فیلے پیج جو میں آپ لوگوں کو پڑھا چونکہ اس سبق میں سے آپ لوگوں نے دس فیلنڈ بلیکٹس جو ہے وہ لکھ کر کے لانے ہیں بچوں اللہ فیلنڈ